یہ ریڈیو حمالیا ہے آج نومبر دوہزار اکیس کی اکیس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ویوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں متاثرین دیامر بھاشا ڈیم نے مسائل کے حل کے لیے دباؤ بڑھانے کی خاطر احتجاجی تحریک جلانے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ سکردو میں عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان نے عوامی مسائل کے حل کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے کانفرنس میں لوڈ شیڈنگ اسپطالوں کے مسائل سٹیٹ سبجک رول کی بحالی اور گلگت بلتستان میں زمینوں کی خرید و فروخت سے متعلق معاملات تیہ کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر احتجاجی تحریک چلانے پر غور کیا جائے گا لاہور میں منقد ہونے والی آسمہ جہنگیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے معروف قانوندان علی احمد کرد نے میلا لوٹ لیا انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ بائیس کروڑ عوام پر ایک جرنیل حاوی ہے علی احمد کرد نے کہا کہ بلوچستان میں جبرن لاپتہ کیے جانے والے بلوچوں کے خاندانوں کو انصاف نہیں مٹ رہا انہوں نے کہا کہ پاکستان اس طرح ختم ہو رہا ہے جیسے مٹھی سے ریت گرتی ہے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے دارالخلافہ مزفر آباد میں اٹھائیس نومبر کو پینشنرز نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے پینشنرز نے کہا کہ تین ماہ سے پینشن کی مد میں ایک روپیہ تک نہیں ملا اور بڑی عمر کے پینشنرز کے گھروں میں فاقے پڑ گئے ہیں ان کے بچے بھوک کا شکار ہیں گھروں میں فاقوں کا راج ہونے کے بعد پینشنرز نے اپنے بال بچوں کے ساتھ سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے ادھر مزفر آباد گڑی دوبٹہ اور دیگر شہروں میں مہنگائی کا توفان دھمنے کا نام نہیں لے رہا چینی گھی آٹا مرغی گوشت انڈے دودھ سابن سبزیاں گیس اور پھلوں کے سرکاری ریٹ کی لسٹ دکانوں سے ہٹا دی گئی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر چیزوں کی قیمتیں دکاندار خود بڑھتی ہوئی انفلیشن کے مطابق بڑھا دیتے ہیں جمہو کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جمہو کشمیر نیشنل سٹوڈنٹس فیڈریشن نے مشترکہ طور پر کھائی گلہ میں مہنگائی کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر جلسہ بھی ہوا جس سے جمہو کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے مرکزی صدر لیاقت حیات نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایاش حکمرانوں نے غریب کو زندہ دفن کر دیا ہے انہوں نے اعلان کیا کہ احتجاج کے اگلے مرحلے میں شیٹر ڈاؤن ہٹال بھی کی جائے گی اور چوبیس نومبر کو راولہ کوٹ میں کالج گراؤنڈ سے کمیشنر آفس تک ریلی نکالی جائے گی اور دھرنا دیا جائے گا آپ ریڈیو حمالیا سن رہے تھے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے